دس جولائے کو دیش بھر میں مجھلیم سماس دوارہ بکرید عید جولہا پر وہ منائے جا رہا ہے جس کو لے کر اندور کی سب سے بڑی بکرا منڈی بجریہ میں بکرو کی خرید پھروز بھی شروع ہو چکی ہے حالانکہ اس بار بھی مہنگائے کا اثر بکرید پر صاف نظر آ رہا ہے عید کے ایک سبتہ پہلے جہاں بکرو کا دام کم تھا وہی جیسے جیسے بکرید نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے قربانی بکرو کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں اس کے خاج وزہ بجریہ منڈی کے انے راجیور میں اچھی قیمت ملنے کے چلتے ویاپاری انے جگہ مال بھیج رہے ہیں فیلال ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ بکرو کی ڈیمانڈ اتنی ادھیک ہے کہ مومبئی میں بھی پورتی کرنا سمبھو نہیں ہے کیونکہ مومبئی میں بکرو کی ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے اندور کی بجریہ بکرا منڈی میں ایک سپید بکرا آکشہ کا کینڈر بنا ہوا ہے جس کی قیمت 85,000 روپے بتائی جاری ہے جو ایک کنٹر سے ادھیک وزنی ہے پبلک وائپ کے لیے اندور سے جتیندر چوہان کی ریپورٹ اپنا بکرا جاتا ہے بمبئی بھی جاتا ہے بھوپال بھی جاتا ہے سبھی دور جاتا ہے ہاں سے بکرا زیادہ بمبئی جاتا ہے فیلال ویاپار کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال میں کس طرح سے دیکھ رہے ہو جاتا ہے ابھی دیکھنے کو تو کیا اندور میں تو 20-30 ایر کا بکرا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ 18-20 ایر کا بھائی بمبئی میں اندر بہت اچھا قربانی کرنا والے لوگ ہیں خبران نینے میں где بھائی بھی سٹا ہے ہمارے بجرے مندر سے دو تین گاڑی روز جائے گی ہمارے بجرے مندر سے دو تین گاڑی روز جائے گی ایسا کوئی وشیج بکرا جو اندور کے خاص محب بات رکھے تو کس سے رکھر کس سے رکھ رہا ہے وشیج بکرا اب ہمارے ویند ایک سبید بکرا ہے اس کی پچھا سی جاز رکھے کیمت ہے ایک کونڈل کیا